بروجستان ہینڈ بار ایسوسیشن کے زہر احتمام اور محقبا کے حکومت بروجستان کے تعاون سے تیسرا انٹر سکولز ہینڈ بار چیمپینشپ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہماری ابھی نیکس جو وہ ہے کوشش ہے کہ ہم ادھر انٹر سکول آل پاکستان ایک چیمپینشپ کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے فیڈریشن کے ممبران آئیں گے وہ ایک گوادر کا دورہ کریں گے وہ انشاءاللہ گوادر میں بھی ایک چیمپینشپ ہوگی اینڈ بال اختتامی تقریب کے مہمانے خصوصی سیکٹری سپورٹس میر امران گچکی سردہ بروجستان ہینڈ بار ایسوسیشن شے محمد ترین اور دیگر اہم شخصیات موجود تھی اس موقع پر سیکٹری سپورٹس میر امران گچکی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا انٹر سکول ہینڈ بال چیمپینشپ کے کامیابینکات پر منتظمین مبارک بات کے مستحق ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہینڈ بال کا یہ تیسری انٹر سکول چیمپینشپ ہے اور جس طرح ہینڈ بال بروجستان میں پروموٹ ہو رہی ہے جس طرح میند ہو رہی ہے اس کے اوپر اور جس طرح کہ میں نے خود دیکھا ہے میں تقریباً تیسرے ایونٹ میں آیا ہوں پہلے دو ایونٹس بھی میں نے اٹینڈ کی ہیں لیکن گیم کی جو کوالیٹی ہے بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے اٹمینز کے جو کوچز ہیں اور جو سکول کے جو کنشنڈ ٹیچرز ہیں وہ واقعی اپنے بچوں پر بہت محنت کر رہے ہیں کوئیٹا انٹر سکول ہینڈ بال چیمپینشپ کے فائنل میچ میں گورنمنٹ ہائی سکول گوئی محمد نے گورنمنٹ ہائی سکول کیریشی خان سے سات پوائنڈ کے مقابلے آٹھ پوائنڈ سے جیتا محمد نے گورنمنٹ ہائی سکول سے کئل رہا تھا اور مجھے ایک ہفتے میں ٹریننگ کیا تھا میرے ایکسپیرینس بہت اچھا ہے اور ہم لوگوں نے میچ فائنل جیت لیا ہے ہم مینات کریں گے ابھی تر پوزیشن پھی آیا ہوا ہے انشاءاللہ اگلے سال پہ ہم لوگ پاس پوزیشن پھی انشاءاللہ یہ ہمارا امید ہے کہ انشاءاللہ آئے گا آخر میں مہمانے خصوصی سیکٹری سپورٹس میر مران کی چھکی نے وینر اور رنرپ میں اینما تارٹو آفیس تقسیم کی مہک شاہد کوئٹا